ان دنوں پششمی راجستان میں یہ سوال تیجیس سے جور پکڑ رہا ہے کہ کیا واقعی میں پرتاب پوریچی مہاراج چناؤ لڑنا چاہ رہے ہیں کیا واقعی میں پرتاب پوریچی مہاراج نے بی جے پی کا دامن تھامنے کیا تیہ کر لیا ہے اور اگر تیہ کر لیا تو پھر کون سی وجہ تھی کہ بی جے پی کی سوا میں یتوچت سمان نہ ملنے کا مدہ پسلے دنوں میڈیا میں چھائے رہا یہ سارے سوال ہیں جو ان دنوں پششمی راجستان میں پرتاب پوریچی مہاراج کے ششیوں کے بیچ تیجی سے قدم پڑا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ جان لینا جروری ہے کہ پرتاب پوریچی مہاراج آخرکار سکرے راجنیتی میں آنا چاہتے ہیں یا نہیں لیکن جس طرح سے وہ گجندر سنگھ شیخاوت کو لگاتار اس بات کے لیے ذمہ دار بتا رہے ہیں کہ انہیں بی جے پی کی سوا میں یتوچت سمان نہیں ملا تو اس کے بعد اتنا تو تیہ ہے کہ پرتاب پوریچی مہاراج کی اور سے بھارتے زنطا پارٹی میں قدم بڑھانے کے لیے پریاس کیے جا رہے ہیں اور وہ پریاس اس اچھ اسطر پر ہیں کہ سیدھے ہی کیندر کے اسطر پر ان کے بارے میں نرنے ہو لیکن ان سارے معاملوں میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ پسلے دنوں جب پرتاب پوریچی مہاراج بھارتے زنطا پارٹی کے بڑے نیتا کی سوا میں گئے تو وہاں انہیں کس طرح سے سمان نہیں ملا یہ ان کے سشیوں کے بیچ پسلے دنوں سے چل رہا ہے لیکن اب پرتاب پوریچی مہاراج کی اور سے یہ ساری باتیں صاف کر دینی ہوگی کہ کیا وہ سکریے راجنیتی میں آ رہے ہیں اور آ رہے ہیں تو انہوں نے کس پارٹی سے ٹگٹ لے کر راجنیتی میں جن سیوہ کرنے کی ٹھانی ہے ان کے سشیوں کی معنی تو وہ لگاتار جن سیوہ کے کاریوں میں ویست رہتے ہیں عام آدمی کی پیڑا کو لے کر ان کا مند درہوی تھوڑتا ہے تو ایسے میں سنت کا راجنیتی میں کس طرح سے پدارپن کیا جائے کہ راجنیتی سوچیتا اور ساماجک سوچیتا کے بیچ ان کے ویقتتوں کا ادھکتم اپیوگ ساماج کے کاریوں میں ہو سکے